موسیقی کاسکورو میں پڑھائے جائیں گے بہدر سپاہیوں کے اسباق وکسید بارس انکلب یاترہ کے سلسلے میں بادی کے سبیہ ازلام پروگراموں کا انعقاد جاری اور برباری سے پیدا ہونے والے ممکنہ حالات سے نمٹنے کے لیے انتظامیاں کمر بستا برفہٹانے کی جدید مشینی اور افرادی قوت تیاری کی حالت میں اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل ویجی ریزم اندر مودینی آج شام نیدلی کے بارت منڈاپم میں مصنوعی زہنت سے متعلق عالمی شراکتداری سربرا کانفرنس جی پی اے اے کا افتداد کیا جی پی اے اے ایک کثیر فریقی پہل ہے جس کا مقصد مصنوعی زہنت سے متعلق تحقیق اور متعلق سرگرمیوں کی مدد سے مصنوعی زہنت کے تعلق سے نظریہ اور عمل کے درمیان کھلا کو کم کرنا ہے دنیا بر کی مصنوعی زہنت سے متعلق سرکردہ کمپنیاں مختلف تقریبات میں شرکت کریں گی جن میں انٹیل، ریلائنس، جیو، گوگل، میٹا، پی ٹی ایم اور مایکرو سافٹ شامل ہیں تین روزہ سربرا کانفرنس کے دوران مصنوعی زہنت، عالمی صحت، تعلیم اور ہنرمندی کے علاوہ مختلف موضوعات پر اجلاس منعقد کیا جائیں گے اس سربرا کانفرنس میں مصنوعی زہنت کے پچاس زیادہ ماہرین اور مختلف ملکوں کے ایک سو پچاس مقرردین شرکت کر رہے ہیں ویجی ریزم نائندر موڈی نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر اور پینتیس اے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے نے آئین انزمار مام اور تکمیل میں اضافہ کیا ہے ویجی ریزم نائندر موڈی نے اپنے بلاغ پر ایک مضمون میں کہا کہ سپریم کورٹ نے دفعہ تین سو ستر اور پینتیس اے کی منسوکی پر ایک تاریخ ہی فیصلہ دیا ہے جمہ کشمیر کی خوبصورتی کو ازجاگر کرتے ہوئے وزیر ایزم نے کہا کہ جمہ کشمیر اور لڈاک کے خوبصورت اور مسہورکن مناظر پر سکونوا دیا اور شاندار پہاڑوں نے شائروں فنکاروں اور مہم جوئی کرنے والے افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر کو گہر معمولی طور پر عظمت حاصل ہیں لیکن گزشت سات دائیوں سے وادی میں تشدد اور عدم استقام کی شکل میں بدترین حالات رہے اپنے بلاغ میں وزیر ایزم نے مزید لکھا کہ ہمیشہ سی ان کا پکتہ یقین تھا کہ جمہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ملک اور وہاں رہ رہے لوگوں کے لیے بہت بڑا دوخہ تھا لیپننٹ گورنر مانویش سینہ نے آج جمہ یونیورسٹی کے آہاتے میں جنرل زوراور سنگھ کے مجسمی کی نقاب کشائی کی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے جمہ یونیورسٹی میں جنرل زوراور سنگھ چیئر کے قیام کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے طالب علموں اور تحقیق دانوں کو مضبوط جمہ کشمیر کی تعمیر کی تحریک ملے گی ایل جی نے کہا کہ جمہ کشمیر کے سکولوں میں جنرل زوراور سنگھ برگیج راجندر سنگھ اور مقبول شیروانی جیسی شخصیات کے بارے میں پڑھایا جائے گا سیت و خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر مملک ڈاکٹر بارتی پروین پاوار نے کہا کہ جمہ کشمیر میں پانچ میڈیسٹیز کے قیام کو منظوری دی گئی ہے راجہ صاحبہ میں گلام علی کھٹانے کی سوال کا جواب دیتی ہے انہوں نے کہا کہ جمہ میں دو سرینگر میں ایک اور پلوہمہ میں دو میڈیسٹیز قائم کی جا رہی ہیں جبکہ ڈوڑا، کٹھوار، آجوری، اندناگ، بارمولا، ہندوڑا اور اودھمپور میں میڈیکل کالیج قائم کیا جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر میں دو ایمز اداروں پر بھی کام جاری ہے وزیر موصوب نے کہا کہ آونتی پورا کے ایمز پر چالیس فیصد تعمیراتی کام مکمل کیا جا چکا ہے انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر میں سہت خدمات کی جدت ترازی کیلئے مناسب اقدامات کی جا رہی ہیں سابق سیدری جمہوریہ پرانہ مخارجی کی دکتر شرمیشتہ مخارجی نے اپنے والد کی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی ہے موصوبہ نے اپنی کتاب میں کانگریس اور راہول گاندی کے بارے میں کچھ اہم جانکاری کلم بند کی ہے میں نے ایک بار ان سے پوچھا تھا کہ آپ پردھان منتری بننا چاہتے ہیں تو انہوں نے بولا بلکل کوئی بھی سیریس پولیٹیشن پردھان منتری بننا چاہیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بنوں گا سونیا گاندھی جی کو لگا ہوگا کہ ایک دن وہ ہو سکتا ہے کہ سونیا گاندھی جی کا آثورٹی چیلنج کرے تو میں نے یہ بات پوچھا کہ آپ کیا چیلنج کرتے تو انہوں نے کہا کہ چیلنج کرتا یا نہیں کرتا that is not the question پر سونیا گاندھی جی کو ایسے لگا انہوں نے بہر بولا دیکھئے پولیٹکس کا کار تھوٹ world of politics یہاں سب کو ہی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا انٹریسٹ اور اپنا پریوار کے انٹریسٹ سیف گارٹ کرے جمہ کشمیر اور لڈاک خائی کورٹ نے کشمیر وادی جمہو ڈیوزن کے کچھ علاقوں اور لڈاک میں پہلے جنوری سے زلہ عدالتوں کے لیے پندران دن کی سرمائی تاتیل کا حکم دیا ہے جمہو کشمیر اور لڈاک خائی کورٹ کے ریجسٹر جنرل نے ایک حکم نامے میں کہا کی کشمیر صوبے اور جمہو ڈیوزن کے کشتواز زلے میں بنی کشتواز زلے ڈوڑا زلے اور بٹوٹ گول بانیحال اور اخرال میں واقع عدالتوں میں پہلی جنوری دوہزار چوبیس سے پندرہ جنوری دوہزار چوبیس تک پندران دن تک سرمائی تاتیل رہے گی یونیویسل ہیلتھ کوریج ڈے کے سلسلے میں آج گاورمنٹ میڈیکل کالیج سری نگر میں ایک پروگرام منقد ہوا جس کا احتمام کالیج کے کمیونٹی میڈیسن شوبے نے ڈبلو ایچ او کے اشتراک سے کیا تھا پروگرام میں محکمہ سہت کے سیکریٹری بوپندر کمار نے ورچوال موڈ کے ذریعے شرکت کی اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کی حکومت آئیو شمان بھارت جیسے پروگراموں کی عمل آوری سے یونیویسل ہیلتھ کوریج کو یقینی بنا رہے ہیں اس موقع پر دیگر کی مقررین بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یونیویسل ہیلتھ کوریج کو زیادہ سے زیادہ وصد دینے پر زور دیا جمہو کشمیر میں جل جی ون مشن کی عمل آوری کا حامیابی کے ساتھ جاری ہے ان انتناگ زلے کے کوکرناگ علاقے کے ایک دور دراز گاؤں نلفن ٹاپ میں اس سکیم کے تحت گاؤں کے باشندوں کو نل کے ذریعے پینے کا پانی فرام کیا گیا ہے جل شکتی محکمہ کے ایگزیکیٹیو انجن نے کہا کہ چار کروٹ چودہ لکھ روپے کی علاقت سے مکمل کی گئی اس سکیم کی بدولت نلفن ٹاپ کے لوگوں کی دیری نہ مانگ پوری ہوئی ہے گاؤں کے باشندوں نے اس سہولت کی دستیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمہو کشمیر کی معروف سیاسی شخصیات مولانہ محمد سید مسعودی اور صوفی محمد اکبر کو ان کے یومی وصال پر خراج عقیدت پیش کیا ہے اپنے بیان میں ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ ان دونوں شخصیات نے اپنی پوری زندگی جمہو کشمیر کے لوگوں کی فلاو بہبود میں سرف کی وکسید بارہ سنکلب یاترہ کے سلسلے میں بڑھ گام میں تقریبات کا انکاد جاری ہے اس سلسلے میں آج یاترہ کی گاڑی ناربل پہنچائی گئی ناربل بلا کے گھگری پورا پنچائت حلقے میں کئی شہریوں اور سکولی بچوں نے سنکلب یاترہ گاڑی کا استقبال کیا اس موقع پر لوگوں کو سرکار کی بہبودی سکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی سنکلب یاترہ کے تحت زلہ بارے میں جانکاری پروگراموں کے علاوہ خیل سرگرمیوں کا بھی انکاد ہو رہا ہے پلوامہ زلہ میں بھی آج مسلسل اٹھارویں روز بھی ایک سے دوبارہ سنکلب یادرہ پروگراموں کے انکاد کا سلسلہ جاری ہے ان پروگراموں کے دوران مختلف سرکاری محکموں کے افسروں اور اہلکاروں نے لوگوں کو سرکار کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں جانکاری دی اور انہوں نے کہا کہ سنکلب یادرہ کے انکاد کا مقصد انتظامی اور عوام کے درمیان کھلیج کو کم کرنا ہے لوگوں سے تلقین کی گئی کہ وہ ترقیاتی سرگرمیوں کو دوام بخشنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ وقصد بھارت دوہزار سنتالیس کی خواب کو پورا کیا جا سکے سنکلب یادرہ کے سلسلے میں انندناغ زلے کے شانگس علاقے میں آج کئی سرکاری محکموں کی جانب سے سٹال قائم کیے گئے جن کے ذریعے لوگوں کو مختلف سکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی کسانوں کو جرون کے ذریعے کھیتوں میں خواہ دیں اور جراسیم کچھ عدویات چھڑکنے کے بارے میں بھی بتایا گیا اس موقع پر تمدنی پروگرام بھی پیش کیے گئے بارمولہ زلے میں بھی سنکلب یادرہ کے تحت پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے سیکریٹری سیاحت ڈاکٹر سعید عابد رشید شاہ نے آج بونیار اوڈی میں ایک پروگرام کا افضلتہ کیا انہوں نے بہاں سرکاری محکموں کی جم سے لگائے گئے سٹالوں کا معاینہ کیا انہوں نے کہا کہ انتظامے کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے اور سرکاری سکیموں کے فوائد مستحقین تک پہنچانے میں وکسید بارے سنکلب یادرہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے کلگام زلے کے چار پنچائی تھلکوں میں آج وکسید بارے سنکلب یادرہ کے سلسلے میں مختلف تقریبات منقد ہوئیں کئی سرکاری محکموں کے اہلکاروں نے عام لوگوں کو فلائی سکیموں اور روزگار پروگراموں کے بارے میں جانکاری دی نوجوانوں سے تلقین کی گئی کہ وہ مرکزی اور یوٹی سرکار کی جانب سے متعارف کی گئی روزگار سکیموں سے استفادہ کریں عام لوگوں نے سنکلب یادرہ پروگراموں کے نکات پر اتمنان کا اظہار کیا کلگام کے پمبائی پنچائی تھلکے میں سنکلب یادرہ کے سلسلے میں منقدہ پروگرام کی صدارت زلے کے اے ڈی ڈی سی نے کی اس موقع پر زل انتظام کے کئی آلاف سران بھی موجود تھے پمبائی میں کئی سرکاری محکموں کی جانب سے سٹال قائم کیے گئے تھے جن کے ذریعے لوگوں کو فلائی سکیموں کی جان کاری دی گئی اس موقع پر مقروری نے وقصد بھارت دوہزار سنٹالیس کی منصوبے کا بھی خلاصہ پیش کیا وزیرہ کی کلگام میں اب تک منقدہ سنکلب یادرہ پروگراموں میں تقریباً اڈھائی لاکھ لوگوں نے حصہ لیا کرشی ویگیان کے اندر مالنگ پورا پلواما اور زریعی انورسٹی کشمیر کے باہمی اشتراک سے مالنگ پورا میں منقدہ سات روزہ سیکل تربیتی پروگرام آج اقتتام پذیر ہوا اس پروگرام کے دوران زریعی سرکرمیوں کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں اور ترقی پسند کسانوں کو بیڑ پالن مشروم کی کاشت اور میوہ درقیوں کی نرسریہ قائم کرنے سے متعلق تربیت فرام کی گئی اقتتامی تقریب پر پلواما کے ڈپٹی کمیشنر بشارت قیم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں میں خواتین کی شرکت باعث اتمنان ہیں تقریب سے زریعی انویسٹی سے وابستقی ماہرین اور فیکلٹی میمبران نے بھی خطاب کیا جمع کشمیر پنچائت کانفرنس کے چیئرمن انیل شیرمانی مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ جمع کشمیر میں مقررہ وقت پر پنچائت انتخابات کرائیں جائیں چاہے ٹنگ مرگ میں منقضہ پنچائت کانفرنس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات نہ ہونے کی صورت میں پنچوں اور سرپنچوں کے مددکار میں مزید دو سال کی توسیح کی جانی چاہیے انہوں نے پنچائتی اداروں کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا صوبہ انتظامین موسم سرما کے دوران بار باری سے پیدا ہونے والے ممکن خیالات سے نمٹنے کے لئے تمام تیاریاں مکمل کی ہیں برف ہٹانے والے جدید مشینے خریدنے کے لئے اس برس اٹھتر کروڑ روپے کی رقم اقتصر کی گئی ہے جس میں سے اب تک چالیس کروڑ روپے مالیت کی مشینیں حاصل کی جا چکی ہیں میکنیکل انجینئرنگ دپارٹمنٹ کشمیر کے ایسی اور نوڈل افسر شفاعت احمد جیلانی نے دو دش نیوز کو بتایا کہ کشمیر صوبے کے دس ازلہ میں سولہ کنٹرول روم قائم کی جا چکے اور مشینری و افرادی قوت کو تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہے جمع کشمیر کے نوجوان مختلف شعبوں میں گیر معمول کارکدگی دکھا کر اپنے خنر کا مظاہرہ کر رہے ہیں بڑھگام زلے کی شار شریف علاقے سے تعلق رکھنے والی سبرین نبی نامی ایک لڑکی ایسی ہی نوجوانوں کی فیرستے میں شامل ہو رہی ہیں سبرین نبی نے قرآن مجید کی ایک صورت سورہ یوسف کو کاغذ کے ایک شیر پر انگریزی اور اردو ترجمے کے ساتھ اپنے خات سے تحریر کیا ہے سبرین نے یہ کارنامہ صرف ایک ہفتے میں انجام دے کر انڈیاز وولڈ ریکارڈ اور انفلنسر بوک آف وولڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کر آیا ہے دو درشنیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے سبرین نبی نے کہا کہ ان کے بچپن کا خواب شرمندی تعبیر ہوا ہے میں قرآن شریف پڑ رہی تھی اس کے بعد میں نے تفسیر پڑھنا سٹارٹ کیا اور تفسیر پڑھنے کے بعد ہی مجھے یہ ہوا کہ چلو اب میں کیلگریفی سٹارٹ کروں لیکن کیلگریفی میں میں نے سوری یوسف سے اس لئے سٹارٹ کیا کیونکہ سوری یوسف جو ہے وہ ہمیں مثال دیتی ہے ایک سبر کی سبر کرنا جو ہے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا اس لئے جو ہے میں نے سوری یوسف سے ہی سٹارٹ کیا پھر ہم نے اس کے بعد انڈیاز وولڈ ریکارڈ کو یہ بیجا اس کی جو میجر میٹر وہ ہے سکسٹین میٹرز اس کے بعد ہم نے انفلنسر بوک آف وولڈ ریکارڈ کو بھی بیجا پھر ہم نے جو ہے پوسٹ آفیس کے تھروں جہاں سرٹیفیکیٹس اینڈ میڈل سپورٹ بھارتی فوج نے کفڑا زلے کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی سولہ خواتین کرکٹ کھلارڈن کو کیپسٹی بلڈنگ ٹور پر پونے روانہ کیا ہے اس ٹور کے نقاد میں پونے کی ایک رضا کا تنظیم نے اشتراک دیا ہے اس چودہ روزہ ٹور کے دوران خواتین کرکٹ کھلارڈی پر مشتمل اس ٹیم ان کو مختلف مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا اور اب موسم سے متعلق جانکاری محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جمہو کشمیر میں اگلے چوبیس گنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خوش کرینے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ در جہارت بارہ اشیر یا ایک ڈگری سلچیز جبکہ کل رات کا کم سے کم در جہارت منفی ایک اشیر پانچ ڈگری سلچیز ریکارڈ کیا گیا جمہو میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ در جہارت اکیس ڈگری سلچیز جبکہ کل رات کا کم سے کم در جہارت نو شہر یا اٹھ ڈگری سلچیز ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی وردو خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوتا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ٹوٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایٹ ڈی ڈی نیو سرین اگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں ڈی ڈی کرشر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کرشر ایساس کشمیر کا موسیقی